اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مدسم نیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج ہم فیزیس کلاس نائن کا پہلا ٹاپک بنیں گے جو ہے فیزیکل کانٹریٹیز سٹوڈنٹس اس کی وان نائن ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کانٹریٹیز سے کیا مراد ہے کانٹریٹیز کا مطلب ہے پراپٹیز اوف میٹر ہم اپنے ایر کے جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ پراپٹیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ موبائل لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیمرہ کتنے میگا پکسل ہے اس کی رہم کتنی ہے اس کا پروسیسر کتنا ہے اس کی لیندھ کتنی ہے اس کا ویڈز کتنی ہے اس کا ویڈ کتنا ہے اس کا کلر کتنا ہے یہ تمام کے تمام اس سیل فون کی پراپٹیز ہوتی ہیں اگر آپ ایک کار کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مائلیج کتنی ہے اس کا انجن کتنے سی سی ہے اس کے اندر شیٹنگ کے پیشٹی کتنی ہے اس کا کلر کتنا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے یہ سب کے سب اس گاڑی کی پراپٹیز ہوں گی اسی طرح human beings کی بھی کچھ پراپٹیز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی edge کتنی ہے اس کی height کتنی ہے اس کا کلر کیسا ہے اس کا mass کتنا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے تو یہ سب کے سب ہم نے پراپٹیز کو discuss کیا ان سب پروپٹیز کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اندر سے فیزیکل کونٹیز کونسی ہوں گی وہ کونٹیز جن کو ہم میئر کر سکیں گے ہم کہیں گے فیزیکل کونٹیز میئرے بل سے کیا مراد ہے اس دیفنیشن میں دوسرا امپورٹنٹ بارڈ ہے میئرے بل میئرے بل سے کیا مراد ہے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کوئی کونٹی یا کوئی پروپٹی جو ہے وہ میئرے بل ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہمارے پاس دو نشانیاں ہیں پہلی ہے مینگنیچوڈ مینگنیچوڈ کا مطلب نمیرک ویلیو کوئی بھی پروپٹی کے گینس ہم جو نمبر میں ویلیو بتاتے ہوں اس کا مینگنیچوڈ ہوتا ہے اور دوسری چیز کے ہمارے پاس اس کا یونٹ ہونا چاہیے میں ڈیفرنٹ اگزمپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کوئی کونٹی میں یہ نیول ہے یا نہیں ہے لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ ویڈیو فور منٹس کے ہوگی ہم نے ٹائم کلکلیٹ کر لیا ٹائم از ایکول ٹو فور منٹس اس کے اندر جو فور ہے وہ آپ کا مینگنیچوڈ ہے اور جو منٹس ہے وہ آپ کا یونٹ ہے یونٹ آف میرمنٹ یعنی کس یونٹ میں ہم اس کو میر کر رہے ہیں لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ یہ وائٹ بورڈ جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کی لینڈ جو ہے وہ ٹو میٹر ہیں تو اس کے اندر ٹو جو ہے وہ مینگنیچوڈ ہے اور میٹر جو ہے اس کا یونٹ ہے لیٹس سے ہم کہتے ہیں کسی انسان کو لیتے اور ہم اس کا وزن فائند آوٹ کرتے ہیں جس کو فیزیکس میں ہم میس کہتے ہیں لیٹسز سے ہم نے کسی کا میس فائند آوٹ کیا اور وہ سیمٹی کیجز ہے تو سیمٹی اس کا مینگنیچوڈ ہے اور کیجز کا یونٹ ہے لیٹس سے آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ کل میں لانگ ڈرائی پہ گیا تھا اور ہم ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے آپ نے ٹریول کیا تو اس میں ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کا مینگنیچوڈ ہے اور کلومیٹر پر آر اس کا یونٹ آف میئرمنٹ ہے لیٹسے آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا تیمریچر چیک کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو 102 ڈگری فیرن ہائٹ کا تیمپریچر ہے تو اس میں جو 102 ہے یہ آپ کا مینگنیچوڈ یعنی نیمریک ویلیو ہے اور ڈگری فیرن ہائٹ کا یونٹ ہے تو سٹوڈنٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کونٹیٹیز جن کو ان کے مینگنیچوڈ اور یونٹ کی فارم میں ایکسپریس کیا جا سکے وہ فیزیکل اب میں آپ کو کچھ نون فیزیکل کونٹیٹیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کمپیرزن کر کے اچھے طرح سمجھ سکیں کہ فیزیکل کونٹیٹیز اور نون فیزیکل کونٹیٹیز میں کیا فرق ہے سٹوڈنٹس جو نون فیزیکل کونٹیٹیز ہوتی ہیں ان کے اگینشٹ آپ کبھی بھی کوئی نیمریک ویلیو نہیں بتا سکتے بلکہ جب بھی آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ ڈیفرنٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے کہ بہت زیادہ بہت کم کچھ لیکن کوئی نمبر آپ اس کے اگینشٹ نہیں بتا سکتے مثال کے طور پر کسی چیز کا کلر ہے تو آپ اس کلر کو میئر نہیں کر سکتے اسے ٹیسٹ ہے اگر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پر پیزا کھایا اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیزا کیسا تھا تو آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ بہت ٹیسٹ ہی تھا یا اچھا نہیں تھا یا بالکل بھی اچھا نہیں تھا لیکن آپ اس کے اگینشٹ کوئی نیمریک ویلیو نہیں بتا سکتے اس طرح آپ کے پاس ایموشنز ہیں یا فیلنگز ہیں اسی طرح آپ کے پاس ایموشنز ہیں یا فیلنگز ہیں آپ کبھی بھی کسی کے ایموشنز کو میئر نہیں کر سکتے آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو پانچ کلو خوشی محسوس ہوئی یا اس کو پانچ کلو کا خوصہ آیا آپ ہمیشہ یہی سنیں گے کہ بہت خوشی ہوئی یا بہت خوصہ آیا پین ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ٹمپریچر ہے تو آپ کا ٹمپریچر میئر کرتا ہے اور آپ کو اس کی میڈیسن دیتا ہے لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے تو وہ آپ کے پین کو پہلے میئر نہیں کرتا کیونکہ اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا وہ ڈریکٹ سیمٹنس کی بیس کے اوپر آپ کو میڈیسن دے دیتا ہے تو آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنی پین ہو رہی ہے تو آپ اس کے اگینس کوئی نمبر نہیں بتا سکتے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت بہت زیادہ اس طرح تھوڑس ہیں کسی کی تھوڑس کو میئر نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم نے پہلے پیزا کی بات کی تو اگر آپ پیزا کی خوشبو کی بات کریں کہ اس کی خوشبو اس سے جو نکل رہی تھی وہ کیسی تھی تو اس کو بھی میئر نہیں کیا جا سکتا موسیقی